دھنیواد بہت ہی مہتوکن مسئلے پر چرچہ ہو رہی ہے چھدن میں سواستی کا عدھکار جینے کا عدھکار کندرگت سواستی کا عدھکار بھی انسان کو ملنا چاہے بھارت کے حل ناغری کو ملنا چاہے راجتان سرکار اس کو دینے کا پریاز کر رہی ہے اس کے لئے تو میں ابھی نظر کرتا ہوں لیکن جو اس میں ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ اس کی میں دی ہے ایک آرزی ایس ایس کم دی اس سرکار نے دی اور اس میں سرکاری کرمچاریوں کو بھی ریٹائر کرمچاریوں کو بھی اس میں پینشنرز کو بھی کور کیا ان کی جو دکھ درد کی حالت ہیں وہ شاید سرکار تک پہنچنے رہی ہے میرے ویدان سواک شطر میں میرے شہر میں میرے کولونی میں رہتے ہیں سری رام جی ون جی پھڑو دا انفارسمنٹس انفیکٹر تھے اس میں سپلائی میں دیٹائر ہو گئے ان کے پتنے رام پیاری جی کو ہارٹ کے تکلیف ہوئی انجیوگرافی کروانی تھی جودپور کے سری رام ہاسپٹل میں بڑھتی ہوئے اور آر جی اچس کا کارڈ اپلوڈ نہیں ہوا اور اپلوڈ نہیں ہوا اس کے قارن سے ان کو آخر میں جا کے کیش پیسہ دے کر علاج کروانا پڑا ایک پینشنر کو انجیوگرافی کروانی پڑی یہ آپ کے آر جی اچس کی حقیقت ہے ایسے سائے کروہدارن پرتید دن ہو رہے ہیں ٹھیک ایسے آپ کے اس چرنجیو یوزنہ کا حال ہے چرنجیو یوزنہ کے ایک سب سے بڑی کمی تو یہ ہے میں ساری باتیں اس لئے کر رہا ہوں کہ ایک نئی سکیم آپ جو لانے جا رہے ہو اس سے پہلے پرانی سکیم کی حالت دیکھ لیں اپنے اس میں بھارماشاہ یوزنہ سے بھی علاج ہوتے میں نے دیکھا ہے بھارماشاہ کارڈ ہاسپٹل میں پہنچتے ہی چاہے وہ پرائیوٹ ہاسپٹل ہے تو بھی سرکاری ہے تو بھی جیسے ہی بھارماشاہ کارڈ وہ آگے کرتا تھا اس کے بعد اس مریض کو ایک روپیہ خرچ کرنا نہیں پڑتا تھا جب تک وہ وہاں سے گرنی آ جائے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دکھا آپ کی اس میں چرنجیو کیا حالت ہے آپریشن میں چرنجیو یوزنہ سے پیسہ ملے گا آپریشن کی سٹیج آنے تک جتنا پیسہ ملنا ہے لگنا ہے وہ سارا مریض کو اپنی جیب سے بھوگتنا ہے اور آپریشن ہو کے ایک بار ڈسچارز ہو گیا گھر چلا گیا گھر جانے کے بعد اس کو دوبارہ فالو اپ کے لیے جانا ہے تو پھر اس کو پیسہ لگنا ہے میرے ویزانسویکشتر میں گاہ میں دھائیوہ دھائیوہ کے پنمارام چودری کو تکلیف ہوئی ہارٹ سے خون پیروں میں پہنچنا بند ہوا اس نس کا آپریشن ہونا تھا یہ گئے تھے میڈی پلس جودپور میں آپریشن سے پہلے پتری جار لگ گئے پھر آپریشن ہوا آپریشن آپریشن کا کرچہ چنزیوی سے مل گیا لیکن اس کے بعد فالو اپ کے لیے جب گئے تو پھر پیسہ لگا یہ نام لے کے میں ایک سپیسیفک کیس دے رہا ہوں ایسے اور کئی سارے کیس ہیں ایک چیتن مالی میرے جالور کا رہنے والا کڈنی ٹرانس پرانس یو آہ وستہ میں کڈنی خراب ہو گئی ماں اس کی کڈنی دینے کو تیار یہاں فورٹیس میں بڑھتی ہوئے آپریشن کی ڈیٹ تیہ ہو گئی اور آپ کا چنزیوی یوزنا میں کارڈ اپلوڈ تو ہو گیا لیکن اپروول نہیں آیا منتری سے مجھے نیوزن کرنا پڑا اور منتری جنہ حسن پر کرنے کے بعد بھی آپریشن دوسرے دن آیا تب تک ہسپیٹل نے ان کی آپریشن کی ڈیٹ پوشپون کر دی ایک دن پہلے آیا ہوتا تو آپریشن ہو جاتا پھر وہ تین چار دن بعد آپریشن ہوا تو یہ آپ کی حقیقت ہے چنزیوی یوزنا کی آپ کے آرزیات سے یوزنا کی بہت ساری سمسے آرزیات سے کو لے کر آپ نے ایک لیمیٹ دے رکھی ہے اور اس لیمیٹ سے دوات زیادہ چاہے پینشنر کو تو پھر اس کو لیمیٹ بڑھانے کے لیے پھر چکر گاٹنے پڑتا ہے پہلے پرانی پینشنس کیم میں اوپی ایس کی آپ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں تو پرانے پینشنر کو علاج کی استطیق میں یہ ہوتا تھا کہ یہ پرچی میں لکھی ہوئی دوات میڈکل سٹور پر اپلپ دو نہیں ہے تو وہاں سے این اے سی لو اور این اے سی لے کے آپ مارکٹ سے خرید لو اور پھر آپ اس کا ریمیٹ فرینڈ لے لو وہ سویڈا آپ نے سمافت کر دی اب یہ وہاں سے جتنی اپلپ دے وہ لو باقی کے لیے آپ بگتو اپنے جیب سے ایسی آپات استطیق میں یہ بڑھتی ہوتا ہے مریض پینشنر تو اس کو جو جانچ اور جو ساری لگنی ہے اس سب میں سارا پیسہ روکر دینا پڑ رہا پیشنرس کو بھی اور اس کے جبکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ریمبرسمنٹ ہوتا تھا وہ بھی اب نہیں ہو رہا ہے پرمیشن آپ کے وہی کارڈ اپلوڈ ہوتا نہیں تب تک وہ جیب سے لگتا رہتا ہے پیسہ اس کا جب کنٹرول پہلے جو ہوتا تھا وہ پرافدائی نظری باقی اب بنایا گیا ہے پہلے کلیکٹر کے بات ہوتا تھا کلیکٹر اور ٹریزری کے بیچ میں کا سمبند رہتا تھا اور کلیکٹر چھوٹ چھوٹ سمجھے ہوں کو خود مانیٹرنگ کرتے تھے اور نپٹا لیتے تھے اب پرافدائی نظری باقی تک جانا پڑتا ہے کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوتی کوئی ریلیف نہیں ملتی شکایت کرتا کو ایسے ہی آپ کے آپات استطیقے میں علاج باہر کروانا پڑ جائے کوئی آدمی دہمد آباد گیا ہے بیمار پڑ گیا ہے بھرتی ہو گیا علاج کروایا پینشنر پہلے ریمبرسمنٹ ہوتا تھا ایس ایم ایس کی ریٹ کے آزار پر اب نہیں ہو رہا ہے تو یہ سارے آپ کے نئی اسکیوموں کا ہر شرح اب تک یہ ہے جنتہ بار بار بھوگت رہی ہے جگہ جگہ بھوگت رہی ہے پینشنرز بھوگت رہے ہیں عام آدمی تو بھوگتی رہا ہے اس سب کے بعد آپ نے اور ایک نیا آپ نئی ویوستہ لانے کی کوشی کر رہے ہیں پہلے کیا آپ کی گوشنہ ہے ان کے بھی کیا حالت ہو گئی مکہ منترین نشوال جانچ یوجنا کی بات کئی بار آپ نے کی ہے آپ نے جانچوں کے سنکھیاں بڑھا دی پی ایسی میں بڑھا دی سی ایسی میں بڑھا دی جلات اوب جلات جلات سب دیگہ آپ نے بڑھا دی بڑھا کے گوشنہ کر لی تالیاں بجوالی ٹیبل کو ٹوالی لیکن جانچے ہو رہی ہے کیا کون چیک کر رہا ہے پی ایسی میں اور سی ایسی میں یا تو جانچ کی مشین نہیں ہے مشین ہے تو چالو نہیں ہے چالو ہے تو وہ ٹیکنشن نہیں ہے اکثر یہ عالت ہے میری ویدانس پرکشتر میں مانڈوالا پی ایسی ہے ادھیکانس پوشنر ڈاکٹر کے کھالی ہے اور ٹیکنیکل سٹاپ کے بھی کھالی ہے اس کے بعد بھی آپ نے گوشنہ کر کے وہ تالیاں بجوالی ایسے آپ کی وشے سے کے چکسوں کو الگ کیڑر بنائیں گے اس کا کیا ہوا ابھی تک کچھ نہیں ہوا اسے نئے اپسواستر کے اندر کھولے جائیں گے ایک ہزار ابھی تین سو بھی نہیں کھولیں گے یہ اور ایسی بیٹ برانے کی اور دائل اسی کیلئے اور پتہ نہیں کیا کیا گوشنہ اپنے ڈھیر ساری کر رہی ہے سی ایچ او کی برتی کی جاری ہے نہیں ہو رہے ہیں مولا کلینک نہیں کھول رہے ہیں وہی حالت اس کی بھی ہونے والی ہے آپ رائٹ ٹو ہیلت دینا چاہ رہے ہیں جنتا کو لیکن جن لوگوں کے بھروسے دینا چاہ رہے ہیں آپ کا سرکاری انفراشٹرکچر اس کو نہیں دے پائے گا یہ آپ بھی جانتے ہیں وہ ریفری کرے گا آخر جاکے داروں دار سارا پرائیویٹ پہ جانا ہے اور پرائیویٹ کو آپ ریمبرز کریں گے یہ آپ وچن تو دے رہے ہیں لیکن ریمبرزمنٹ کب ہوگا رائٹ ٹو ایڈیوکیشن میں ریمبرزمنٹ کب ہو رہا ہے دو دو تین تین سال بعد رائٹ ٹو ایڈیوکیشن میں پرائیویٹ اسکول میں بچہ پڑھا ہے اس کا ریمبرزمنٹ دیسرے سال میں جاکے ہو رہا ہے آپ کے راجت میں اس میں بھی یوں حالت ہوگی تو آپ نے اپنی ڈیوٹیز کرنا میں آپ کمزور پڑھ رہے ہیں اور اگلے سے آپ اتنی زیادہ امید کر رہے ہیں کہ بس اس کے جرا سے چوک ہوئی تو فانسیوے لڑکانے جیسے آپ نے وہ ساری بیوستہیں کر رہے ہیں اس لیے میں پھر آپ سے نیویدن کرتا ہوں میری پارٹی نے بھی آپ سے نیویدن کیا ہے پرور سمیتی میں بھی ہمارے میمبرز نے آپ کو نیویدن کیا ہے اور ہم یہاں بھی نیویدن کر رہے ہیں تھوڑا سا اس کو اور ٹھیک کریے بل کو بھی ٹھیک کریے اور جن سے آپ کو کام لینا ہے ان کو وشواس میں لیجئے ان کا بروسہ جیتیے کام تو آخر ان کو کرنا ہے وہ اس بل سے بل کا سواگت کرنا تو چھوڑیے وہ آتنگ کتا ہے اس بل سے اس آتنگ کے سائے سے ان کو مک کریے ان کو کانوینس کریے ان کے مائنڈز کلیر کریے ڈاؤٹس کلیر کریے اور اس کے بعد اس کو پاس کروائیں گے تو جیدہ ٹھیک رہے گا یہ میرا سرکار سے نیویدن ہے مجھے افسر دیا اس کے لئے دھنیوال سری نارند بنیوال